اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈال نحاج کی ہیڈ لائنز میں آئی جی پنجاب کی زیرہ صدادت ریجنل منیٹرنگ یونٹس کی کارکردگی بارے ویڈیو لنکی جلاس آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ انویسٹیگیشن کے نظام کو سائنسی بنیادوں پر استوار کر کے بہتر سے بہتر بنانا میری ابلین ترجیحات میں شامل ہے انویسٹیگیشن ونکی کارکردگی مزید میاری بنانے کے لیے وسائل کی فرامی میں کوئی کمی نہیں رکھی جائے گی ایف ای آر کے اندراج کے بعد درست تفتیش سے حق دار کو حق دلانا میری بنیادی ذمہ داری ہے آر ایم یو کا کام مقدمات کی تفتیش میں نظر انداز ہو جانے والے پوائنٹس کو سپروائزی افسران کی نظر میں لاکر تفتیش کا میاق کو بہتر بنانا ہے تمام ایس پیز ریجنل منٹرنگ یونٹس کے حوالے سے اپنی ضروریات بارے آر پیو اور ڈی پیو کو مطلع کریں سہولیات کی ادم دستیابی کی صورت میں فوری طور پر ایڈیشن آئی جی انویسٹیگیشن کو آگاہ کیا جائے انویسٹیگیشن کی کارکردگی کا جائزہ مہانہ بنیادوں پر ہونے والی ویڈیو لنک کرائیم میٹنگ میں لیا جائے گا کرائیم میٹنگ میں آر پیوز، ڈی پیوز کے علاوہ ایس پیز انویسٹیگیشن بھی شرکت کریں گے سال دو ہزار بیس میں لاہور پولیس شہریوں کی خدمات میں پیش پیش رہی خدمت مراکس میں شہریوں کو چودہ مختلف اقسام کی سہولیت فرہم کی گئی سال دو ہزار بیس میں پولیس خدمت مراکس میں اکیس ہزار اکسو ستائیس شہریوں کو پولیس ٹریکٹر سیٹیفکیٹ جاری کیا گئے پولیس خدمت مراکس سے گیارہ ہزار سات سو اٹھانمے شہریوں کی جنرل ویڈیفیکیشن عمل میں لائی گئی ترجمان لاہور پولیس کے مطابق پولیس خدمت مراکس میں ایک ہزار تین سو چوون قرائداری کا اندراج کیا گیا پولیس خدمت مراکس میں ایک ہزار اکسو اٹھانمے مختلف اقسام کی گمشدگی ریپورٹس درج کی گئی پولیس خدمت مراکس میں عوام کی سہولت کے لیے تین سو چھاسی اف آئی آرز کی کوپی فرہم کی گئی پولیس خدمت مراکس میں چوراسی انٹرنیشنل لائیسنس کی سہولت دی گئی شہر بھر میں چھ خدمت مراکس، ایک موبائل وین اور دو ای سینٹرز قائم ہیں سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ سے دی آئی جی انویسٹیگیشنز شارک جمال اور دی آئی جی اوپریشنز اشواق احمد خان کی ملاقات ملاقات میں لوکل اینڈ سپیشل لاؤز کے چونتیس ہیڈز کے طریقے تفتیش پر گفتو شنید کی گئی دی آئی جی اوپریشنز لاہور اشواق احمد خان کی تجویز پر آپریشن وینگ اور انویسٹیگیشن وینگ کو مکمل طور پر الگ کر دیا گیا یکم جنگلی دو ہزار اکیس سے لوکل اینڈ سپیشل لاؤز کے چونتیس ہیڈز کے تحت درج مقدمات کی تفتیش انویسٹیگیشن وینگ کرے گا تفتیشی افسر کو کاؤسٹ آف انویسٹیگیشن بزریہ کروس چیک ان کے اکاؤنٹ میں بھیجوائی جائے گی سی سی پیو محمد عمر شیخ نے ڈی آئی جی شفاق احمد خان کی طرف سے بھیجوائے کے مساوتے پر دستخط کر دیئے سی سی پیو لاہور کی ہدایت پر انویسٹیگیشن وینگ کو مزید ایک سو سات افسران دے دئیے گئے سی سی پیو لاہور محمد عمر شیخ کا کہنا ہے کہ آپریشن وینگ اب لوکل اینڈ سپیشل لاؤز کے تحت درج مقدمات کی تفتیش نہیں کرے گا اب آپریشن وینگ جرائم کے انصدادوں تدارک اور پیٹرالنگ پر فاکس کرے گا سی ٹیو لاہور سید حماد آبی کی جانب سے دھوند سے متعلق ہدایات دھوند میں سی ٹی ٹرافک پولیس کی شہریوں کو مہتال ڈرائیونگ کی ہدایت دھوند کے پیشی نظر شہر کے داخلی اور خاجی راستوں پر وارڈنز کی نفری میں اضافہ سی ٹیو کیپٹل ریٹائٹ سیر حماد آبیت کا کہنا ہے کہ بابو سابو، ٹھوکر نیاز بیک، شہدرہ چوک، پرانے راوی پل پر وارڈنز کی نفری بڑھا دی گئی دھوند کے باعث موٹر وی کی بندی سے شہر کے داخلی اور خاجی راستوں پر ٹرافک کا لوڈ رہے گا شدید دھوند کے باعث موٹر وی بند ہونے سے سارا لوڈ جی ٹی روڈ پر شفت ہو گیا ہے سی ٹیو کی تمام پولیس وہیکلز کی فلیش لائٹس آن رکھنے کی ہدایر شہری فاگ لائٹس اور ششوں پر رمی نہ ہونے دیں شہری امرجنسی کی صورت میں گاڑی کو انتہائی بائن سائٹ پر پاک کریں چلتی گاڑی سے ہاتھ مو نکالنے سے پرہیز کیا جائے شہریوں کو راستہ ایپ اور ایف ایم ایٹی ایٹ پوائنٹ سک سے دھوند بارے ہما وقت اگاہ رکھا جا رہا ہے خانہ صدر اکارہ کے علاقے سے لا پتہ ہونے والی سال سالہ بچی بازیاب اے ایس اے شہباز الحسن نے مصباح نامی بچی کو تلاش کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر فیصل شہزار اور ایس پین ایرسٹیگیشن عبداللہ نے بچی کو اپنی نگرانی میں ورسہ کے حوالے کیا یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپریٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویبسائٹ www.psca.tv موسیقی